السلام علیکم everyone this is کمر اسمان from factual perspective اور آج کی اس ویڈیو میں ہمارا ٹاپک ہے پاکستان vs ساؤتھ ایشیا یعنی ہم پاکستان کو ساؤتھ ایشیا کے باقی ممالک کے ساتھ compare کریں گے اس کے لیے ہم مختلف international reports کا سہارہ لیں گے مختلف indicators کا سہارہ لیں گے اور دیکھیں گے کہ یہ کہاں پاکستان کھڑا اور کہاں پاکستان کے جو باقی ممالک ہیں ساؤتھ ایشیا کے وہ کہاں پہ کھڑے ہیں سو آئیے شروع کرتے ہیں جیوگرافیکلی سپیکنگ پاکستان is located in ساؤتھ ایشیا اور جو ممالک ساؤتھ ایشیا کا حصہ ہے پاکستان کے علاوہ اس میں افغانستان، ہندوستان، پنگلہ دیش، نیپال، بھوٹان، مالدیب اور سری لنکا اور جو ابھی ہم نے رینکنگ criteria آگے use کرنا ہے اس میں جو ہم پاکستان کو باقاعدہ marks دیں گے اس میں اگر پاکستان کسی بھی indicator میں اگر اس کی سب سے زیادہ lowest position ہے تو تب پاکستان کو ایک نمبر دیا جائے گا اور اگر سب سے زیادہ highest ہے تو تب اسے آٹھ نمبر دیے جائے گا اور اگر وہ بیچ میں کہیں فال کر رہا تو اسے اس حوالے سے marks دیے جائیں گا ویڈیو کے end میں جا کے ہم total result دیکھیں گے جو پاکستان نے ان تمام indicators میں ان تمام شو بجات جو آگے discuss ہوں گے ان میں جتنا بھی rank score کیا ہوگا سب سے پہلے ہم بات کریں گے world happiness report کی یہ report annually شائع کی جاتی ہے United Nations Sustainable Development Solution Network کی طرف سے اور اس کے چھے criteriaز ہیں جن کی بنیاد پہ یہ report شائع کی جاتی ہے اس میں آپ کے پاس ہے GDP per capita آپ کی corruption perception آپ کی healthy life expectancy آپ کا social support آپ کی generosity اور freedom to make life choices ان کی بنیاد پہ یہ report مرتق کی جاتی ہے اور اس میں پاکستان کی سب سے اچھی performance ہے پاکستان کی ranking ہے 153 ممالک میں سے 66 66 out of 153 ساؤت ایشیا کے باقی تمام ممالک کی ranking جو ہے وہ پاکستان سے نیچے ہے ہاں یہاں پہ میں بتاتا چلوں کہ یہاں پہ بھوٹان کا تذکرہ نہیں کیا گیا ان کا data available نہیں ہے لیکن چونکہ ان کا data available نہیں ہے تو اسی وجہ سے اور باقی ممالک کی ranking نیچے ہیں تو ہم پاکستان کو سب سے best number قرار دیں گے اور اس indicator میں اس report میں ہم پاکستان کو آٹھ میں سے آٹھ نمبر دیں گے دوسرے نمبر پہ ہم جس report کا سہارہ لیں گے وہ ہے environmental performance index اس کے تحت اس report کے تحت یہ اندازہ لگایا جاتا ہے کہ کوئی بھی ملک اپنے environment کو protect کرنے کے لیے کون کون سے step لے رہا ہے ان کے کل میں لاکھیں تقریباً 32 indicators ہیں جس میں یہ ایک ملک کا جائزہ لیتے ہیں اس میں بھی پاکستان کی performance relatively بہت زیادہ بہتر ہے اور environmental performance index of 2020 کے مطابق پاکستان کی رینکنگ ہے 142 out of 180 یعنی ایک سو اسی ممالک میں سے ہمارا نمبر ہے ایک سو بٹالیس ماں اور جو ممالک ساؤتھ ایشیا کے ہم سے worst performer ہیں جن کا score ہم سے کم ہے ان میں نیپال، بنگلہ دیش، افغانستان اور ہندوستان شامل ہے سو ان تمام کو اس کو مدنظر رکھتے ہوئے ہم اس report میں پاکستان کو مارکس دیں گے آٹھ میں سے پانچ اب ہم جس رینکنگ کا تذکرہ کریں گے وہ ہے ease of doing business ranking اس رینکنگ کے تحت یہ ایک report ہے جو ورلڈ بینک کی طرف سے ہر سال شائع کی جاتی ہے جس میں یہ اندازہ لگایا جاتا ہے کہ کون سا ملک business friendly ہے اور کون سا business friendly نہیں ہے اور اس کی policies کس حد تک business کو support کرتی ہیں اس کے لیے جو criteria ورلڈ بینک کی طرف سے use کیا جاتا ہے اس میں کئی factors ہیں جس میں پہلا آپ کر لیں getting electricity, dealing with construction budget, starting business registering of property, getting credit, paying taxes, protection of minority investors اور اسی طرح کے باقی criteria جو ہیں باقی factors کو use کیا جاتا ہے اور دوہزار بیس کی رینکنگ کے مطابق پاکستان کی جو رینکنگ تھی وہ تھی 108 out of 190 یہ ابھی ان کی recent report تھی جبکہ جو ممالک پاکستان سے زیادہ worst perform کر رہے تھے ان میں مالدیوز, بنگلہ دیش اور افغانستان شامل اب باقی countries ہم سے زیادہ ساؤچ ایشک countries ہم سے زیادہ بہتر perform کر رہے تھے سو overall جو ہمارے marks بنتے ہیں اس situation میں وہ ہیں 4 out of 8 اب ہم دیکھیں گے global hunger index یہ کسی بھی اس index کے مطابق کسی بھی ملک میں hunger یا بھوک کو جو ہے میر کیا جاتا ہے اور اس کے لیے چار indicators ہوتے ہیں جس میں پہلا آپ کے پاس undernourishment, child stunting, child wasting اور child mortality rate ہے اگر پاکستان کی رینکنگ دیکھی جائے تو 117 میں سے پاکستان ہے 94, 94 نمبر پہ اور جو countries پاکستان سے زیادہ سعوت ایشیا میں زیادہ بری performance دکھا رہے ہیں اس حوالے سے وہ ان میں ایک ہندوستان ہے اور دوسرا افغانستان ہے اس report میں مالدیوز اور بھوٹان کا تذکرہ نہیں کیا گیا لیکن اگر ہم overall marks کی بات کریں تو اس میں میں پاکستان کو چونکہ میرا country ہے تو اس کو دو additional marks دے دیں گے کیونکہ دو ممالک کا تو ہمارے پاس data ہی نہیں ہے سو تین کی بجائے ہم پاکستان کو اس میں بھی marks دیں گے 5 out of 8 global democracy index وہ report ہے جو کہ ہر سال economic intelligence unit کی طرف سے شائع کی جاتی ہے basically UK based company ہے جو کہ دنیا کے 160 سے زیادہ ممالک میں democracy کو میر کرتی ہے مختلف indicators کی مدد سے اور جو indicators کا سہارہ لے کے کسی بھی ملک کو assess کرتی ہے اس میں آپ کا electoral process یہ pluralism ہے civil liberties functioning of government political participation اور political culture کو لے کر یہ assess کرتے ہیں جو پاکستان کی ranking ہے اس میں وہ ہے 108 out of 167 اور جو ملک پاکستان سے بھی زیادہ برا perform کر رہا ہے وہ ہے افغانستان اور اس 2019 کی جو report جس کے میں نے بھی آپ کو fact and figures بتائیں جو ranking بتائی ہے اس میں مالدیوز کا تذکرہ نہیں کیا گیا سو افغانستان کے علاوہ تمام ممالک پاکستان سے بہت زیادہ democracy wise perform کر رہے ہیں اور اس میں جو پاکستان کو ranking دی جائے گی اب چونکہ مالدیوز کا تذکرہ نہیں ہے تو ہم اس میں پاکستان کو جو marks دیں گے آٹھ میں سے وہ ہیں تین نمبر کیونکہ مالدیوز نہیں ہیں تو اس کا بھی جو additional ایک نمبر ہے وہ ہم پاکستان کو دیں گے اب ہم بات کریں گے global peace index کی یہ ہر سال ایک report شیئر کی جاتی ہے institute for peace and economics نامی ادارے کی طرف سے جس میں کسی بھی قوم کی peacefulness کا اور اس کے پرامن ہونے کا اندازہ لگایا جاتا ہے اور اس کے لیے جو مختلف indicators یا جو مختلف criteria use کیا جو 20 سے زیادہ indicators ہیں جس سے یہ اندازہ لگاتے ہیں ان میں سے کچھ کی example میں آپ کو دے دیتا ہوں جیسے level of violent crime number of homicides political instability external conflicts military expenditures اور آپ کے پاس impact of terrorism اور اسی طرح کے مختلف criteria جو آپ use کرتے ہیں اور اس میں پاکستان کی رینکنگ ہے 152 out of 163 اور جو ملک ہم سے بھی زیادہ اس میں برا perform کر رہے وہ as expected افغانستانی ہے باقی تمام ممالک ہم سے زیادہ اچھا perform کر رہے ہیں so global peace index میں میں پاکستان کو marks دوں گا 2 out of 8 یعنی 8 میں سے ہم دو نمبر ہی حاصل کر پائے ہیں اس index میں اب ہم بات کریں گے press freedom index کی یہ ایک annual reporter جو کہ ہر سال شائع کی جاتی ہے reporters without borders کی طرف سے جس میں یہ اندازہ لگایا جاتا ہے کہ کسی بھی ملک میں صحافت یا میڈیا کتنا زیادہ زیادہ اور حکومت ریاست کی طرف سے گورنمنٹ کی طرف سے اس پر کتنی زیادہ پابنیاں آئید کی گئی ہیں کتنی زیادہ censorship آئید کی گئی ہے یہ ہر سال اپنی report نکالتے ہیں اس سال جو 2020 میں انہوں نے report نکالی ہے اس میں پاکستان کی رینکنگ ہے 145 out of 180 اور جو ملک ہم سے بھی زیادہ اس حوالے سے برا پرفارم کر رہا ہے وہ ہے بنگلہ دیش اس میں جو ایون کے افغانستان کی رینکنگ ہم سے بہت زیادہ بہتر ہے تمام دوسرے ممالک جو ساؤتھ ایشیاں کے ہیں ان کی بھی رینکنگ بہت زیادہ بہتر ہے پریس فریڈم انڈیکس کو لے کے سو اس سارے اس انڈیکس میں بھی پاکستان کے جو ٹوٹل مارکس بنتے ہیں out of 8 وہ ہیں دو ایچ ڈی آئی یا یومن ڈیولپمنٹ انڈیکس ہر ایک ایمول رپورٹ جو کہ یونائیٹڈ نیشنز کی طرف سے ہر سال ہی شائع کی جاتی ہے اور اس میں مختلف اس میں یومن ڈیولپمنٹ کا اندازہ لگایا جاتا ہے اور تین انڈیکیٹرز جو ہیں وہ بیسیکلی یوز کیا جاتے ہیں جس میں آپ کے پاس پہلا ہے لانگ انڈ ہیلتی لائف بینگ نولیجبل اور ڈیسن سٹینڈر آف لیونگ ان تین انڈیکیٹرز کی مدد سے کنٹری کی یومن ڈیولپمنٹ کو اسیس کیا جاتا ہے اور 2019 کی ریپورٹ کے مطابق پاکستان کی رینکنگ تھی 152 آٹ آف 189 اور ایک ہی ملک تھا جو ہم سے زیادہ برا پرفارم کر رہا تھا وہ تھا افغانستان اس کے علاوہ تمام کنٹریز کی رینکنگ ہم سے زیادہ بہتر تھی سو ایس ڈی آئی میں پاکستان نے ٹوٹل جو ایکوائر کی ہیں آٹھ میں سے وہ ہیں دو نمبر یعنی ٹو مارکس اب ہم بات کرتے ہیں تھوڑا سا پاسپورٹ رینکنگ کی یا پاسپورٹ انڈیکس کی کہ ہمارے پاسپورٹ کی جو گرین پاسپورٹ ہے اس کی کیا رینکنگ ہے ایک آپ کے پاس آن لائن ٹول ہے جو کہ انڈیویجوال پاسپورٹ پاور رینکنگ کے نام سے جانا جاتا ہے وہ ہر سال ہی اپنی رینکنگز دیتا ہے مختلف ممالک کو لے کے اور اگر اس کی رینکنگ دیکھے تو وہ اور زیادہ خوفناک ہیں ایک سو ننانوے ممالک میں سے ہماری رینکنگ ہے ون نائنٹی ٹو اور صرف ایک ملکہ جو ہم سے زیادہ برا پرفارم کر رہا ہے وہ ہے افغانستان اور یہ جو ایک سو بانوے رینکنگ میں آپ کو دوں یہ بھی امپرووڈ رینکنگ ہے جو کہ موجودہ گورنمنٹ میں یہ تقریباً پانچ یا چھے درجے یہ رینکنگ امپروو ہوئی ہے بٹ سٹیل صرف ایک افغانستان ہے جو ہم سے نیچے ہے ساؤت ایشیا میں باقی تمام کنٹریز کے پاسپورٹ کی ورد ہم سے زیادہ ہے سو پاسپورٹ انڈیکس میں بھی پاکستان کے جو پاکستان کے ٹوٹل مارکس ہیں وہ ہیں ٹو آٹ آف ایٹ اب ہم بڑھیں گے اپنے فائنل انڈیکیٹر کی طرف جو ہے لٹریسی ریٹ پاکستان کا لٹریسی ریٹ ہے ففٹی ایٹ پرسنٹ اور صرف ایک ہی ملک ہے جس کا ہم سے زیادہ لٹریسی ریٹ کم ہے وہ ہے افغانستان باقی تمام ممالک کا لٹریسی ریٹ شرح خاندگی یعنی کہ کتنا لوگ لکھنا پڑنا جانتے ہیں وہ پاکستان سے تمام ممالک بہت زیادہ بہتر ہے سو لٹریسی ریٹ میں بھی پاکستان کو ملیں گے آٹھ میں سے صرف دو ہی نمبر تو خیر یہ تھی مختلف انٹرنیشنل ریپورٹس اس میں لٹریسی ریٹ کے علاوہ تقریبا جو باقی تمام انڈیکیٹرز جن کا میں نے تذکرہ کیا ہے وہ انٹرنیشنل اداروں نے شامل کیا ان کا جو کرائیٹیریہ انہوں نے جو ممالک کو بھی اسیس کی ہے اس کے لئے ان کا کرائیٹیریہ ایک ہی ہے سوائے ورلڈ ہیپنس ریپورٹ کو لے کے ایز آف ڈوئنگ بزنس ریپورٹ کو لے کے ہم نے کسی میں بھی جو ہے وہ کابل ذکر پرفارمس جو ہے وہ نہیں دکھائی اگر ہم ان تمام انڈیکیٹرز کے ٹوٹل رنکس دیکھیں تو ٹوٹل جو زیادہ تر اشاریوں میں تمام انڈیکیٹرز میں ہم سے نیچے رہا ہے وہ ہے افغانستان لیکن اس میں بھی آپ دیکھیں کہ تقریبا پچھلے چالیس سال سے جنگ چل رہی ہے اس وجہ سے ان کا انڈیکیٹرز وہ نیچے ہیں اور ہمارے ملک میں تو نہ ہی کوئی سیول وار چل رہی ہے نہ ہی اتنی بڑی جنگ چلی لیکن پھر بھی ہماری پرفارمس زیادہ تر انڈیکیٹرز میں سوائے ورلڈ ہیپنیس ریپورٹ کو لے کے یا ایز اپ ڈوئنگ بزنس میں ہماری بہت زیادہ ورس پرفارمس ہے ہمارے پاکستانیوں کے لیے ریالٹی چیک ہے ہمیں دن رات یہ بتایا جاتا ہے کہ ہم بہت عظیم قوم ہیں اور ہم نہ جانے کون کون سا جو ہے وہ ہم نے مارکہ مار لیا لیکن جب بھی آپ انٹرنیشنل ریپورٹ اٹھا کے دیکھیں یہ تو بھی صرف میں آٹھ نو رینڈم لی اٹھا کے لے آیا ہوں آپ جب بھی دیکھو گے تو اسی طرح کی رینکنگ ملتی سو اب مطلب ریکنسیڈر کریں اپنی اپروچز کو ریکنسیڈر کریں اور دیکھیں کہ ہم موجودہ دنیا میں کس طریقے سے کمپیٹ کر سکتے ہیں یا میں بتاتا چلوں کہ ان میں سے کچھ رینکنگ ایسی ہیں جس میں ہماری ساؤت ایشیا میں ہماری ممالک میں آتے ہیں جن کی ورسٹ پرپورمنس ہم سے نیچے جو ممالک ہیں افغانستان کے لوگ آپ کے پاس سیریہ آجاتا یمن آجاتا یا افریقہ کے وہ ممالک آتے ہیں جہاں پر کھانا جنگیاں چل رہی ہیں پاکستان ساؤت ایشیا کمپیرزن نوٹ کس طریقے سے ہم اپنی جو سٹینڈنگ ہیں اپنی جو یہ کس طریقے سے اپنی اپنی نیچے کمنٹ باکس میں ضرور دیجئے گا اس کے علاوہ ویڈیو کو لائک کرنا ویڈیو کو شیئر کرنا اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک اجازت دیجئے اللہ حافظ